اسلام علیکم ویووز جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے تو اس کو ساتھ ہی یہ تجسس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی بے شک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی لیکن یہ بھی نیچرل ہے کہ جیسے ہی کوئی عورت کنسیو کرتی ہے تو ساتھ ہی یہ تجسس بھی ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی اس کے لئے وہ آلڈ میس کا سہارا بھی لیتی ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پانچ ایسی علامات شیئر کروں گی جن کے مدد سے آپ بھی اندازہ لگا سکیں گی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی لیکن یہ صرف آلڈ میسی نہیں ہے بلکہ کافی حد تک میڈیکل ساتھ بھی ان علامات کو مانتی ہے تو چلیے جلدی سے ان علامات کے بارے میں جا لیتے ہیں اگر آپ کو پرگنینسی کے دوران مور سونگز زیادہ ہوتے ہیں یا پھر چوشڑا بن زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ چانسز بیٹی پیدا ہونے کے ہیں اور اگر آپ کو مور سونگز کم ہوتے ہیں اور چوشڑا بن بھی کم محسوس ہوتا ہے تو زیادہ چانسز بیٹا پیدا ہونے کے ہیں مور سونگز ویسے تو پرگنینسی میں نارمل ہے لیکن بیٹی کی صورت میں مور سونگز زیادہ ہوتے ہیں اگر حمل کے دوران آپ زیادہ ویڈ گین کرتی ہیں تو زیادہ چانسز بیٹی پیدا ہونے کے ہیں اور اگر آپ پرگنینسی کے دوران زیادہ ویٹ گین نہیں کرتی یعنی آپ کا وزن زیادہ نہیں بڑھتا تو زیادہ چانسز بیٹا پیدا ہونے کے ہیں اگر آپ حمل میں یورن ٹیسٹ کرواتی ہیں اور آپ کے یورن کی پی ایچ الکلائن ہے تو بیٹا پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اور اگر یورن کی پی ایچ ایسڈک ہے تو زیادہ چانسز بیٹی پیدا ہونے کے ہیں اگر حمل کے دوران آپ کے بچے کی ہارڈویٹ 140 سے کم ہے تو زیادہ چانسز بیٹا پیدا ہونے کے ہیں اور اگر آپ کے بچے کی ہارڈویٹ 140 سے زیادہ ہے تو زیادہ چانسز بیٹی پیدا ہونے کے ہیں اگر حمل کے دوران آپ کے بالوں کی گروتھ بڑھ گئی ہے اور بال سلکی اور شائنی ہو گئے ہیں تو زیادہ چانسز بیٹا پیدا ہونے کے ہیں اور اگر آپ کے بالوں کی گروتھ آگے سے سلوک ہو گئی اور آپ کے بال ڈل اور فیزی ہو گئے ہیں تو زیادہ چانسیز بیٹی پیدا ہونے کے ہیں یہ جو علامت میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں ان کا رزر ہنڈر پرسن ہے میں آپ سے ایسا بالکل نہیں کہوں گی کیونکہ ہر عورت کی پرگنینسی دوسری عورت سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر عورتوں میں یہ علامت پائی جاتی ہیں ایسا دیکھا گیا ہے اس لیے سیونٹی ٹو ایٹی پرسن یہ علامت کریکٹ ہیں اور ان علامات کو صرف فن کی حد تک محدود رکھیں باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے اور پھر چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی کیا فرق پڑتا ہے اب بہت لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علاج ایسی نعمت سے نوازہ ہے اور ایک بار ان لوگوں کے لئے دعا ضرور کریں جو علاج ایسی نعمت سے محروم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ حاملہ کی دعا بہت جلدی سنتے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ